سوبہ بولے گاں کی طرف کرتے ہیں سوبہ بولے گاں میں ہم بات کریں گے کورونا سنکٹ کے بیچے لکھنو کے بلرامپور اسپتال میں ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے جس کو ہم دکھائیں گے جہاں ندیشک کے خلاف نرسنگ سٹاف سلک پر اتر آیا نرسنگ سٹاف نے ندیشک پر گلز پھکنے کا آروپ لگایا جبکہ ندیشک نے کے نیوز پر اپنا پکش رکھتے ہوئے نرسنگ سٹاف پر کورونا مریضوں کے لاز سے بچنے کا آروپ لگایا ریپورٹ دیکھئے سامنے آئے سرکار اور ڈاکٹر سنکٹ سے نپٹنے کی ہر سمبھب کوشش کر رہی ہیں لیکن بدبار کو یوپی کی رازدھانی لکھنوں سے چوکہ دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں جس نے کورونا سنکٹ کے پیچھ اسپتالوں میں فیلی اور ویوستھاؤں کی پول کھل دی ہے لکھنوں کے بلرام اسپتال میں کوویڈ وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے نرسنگ کرمیوں نے منگلوار کو ندیشک پر اب بھدرتہ کا آروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ کیا جس کے بعد نرسنگ سٹاف نے وارڈ سے ڈیوٹی کا آتنے کی اپلیکیشن دی لیکن بدبار کو ماملے نے طول پکڑا اور پورا سٹاف ندیشک کے خلاف کام چھوڑ کر نارے بازی کرنے لگا جانکاری کے مطابق بلرامپور اسپتال میں منگلوار کو سٹاف نرس کلیرین بریک رینجہ ڈیوٹی پڑ تھی اسپیچ ندیشک ڈاکٹر راجیب لوچن راؤنڈ کے طوران کوویڈ وارڈ میں مریج کا ٹیمپریچر لینے پہنچے آروپ ہے کہ ندیشک نے گلپ سے اپنے ہاتھ سے اتار کر سٹاف نرس کے اوپر فیق دیا جس سے ناراض نرسنگ کرمچاریوں نے کام بند کر بیواد بڑھتا دیکھ ندیشک موقع سے چلے گئے لیکن مدبار کو ناراض نرسنگ کرمچاری اگر ہو گئے وہی کے نیوز میں خبر دکھائے جانے پر بلرامپور اسپتال ندیشک راجیب لوچن نے اپنا پکش رکھا اور چھگڑے کی وجہ نرسنگ اسٹاف کی لاپروہی بتائی ایسے ہیں جو ان وارڈ میں کام نہیں کرنا چاہتے ایسے یہ نرس نے جن کی ڈیوٹی اس وارڈ میں لگی ہوئی تھی مگر یہ اپنی دیماسی کے کاران جو ان کو خطرہ لگتا تھا یہ ان کے مند میں تھا کسی طرح سے اپنی دیوٹی وہاں سے ہٹوانا چاہتے بتادے کی بلرامپور اسپتال میں کرونا کے چھ مریض بھرتی ہے ہنگامہ اور نارباجی سے مریضوں کے علاج کا سنکٹ گہرا گیا اس سے پہلے بھی بلرامپور سنکٹ میں ندیشوک کی منمانی کی کئی خبریں سامنے آ چکی ہے لیکن کرونا سنکٹ کے بیچ نرسنگ اسٹاف کی نارباجی اور ندیشوک پل لگے آروپوں نے بلرامپور کو سنکٹ میں لا دیا ہے صوبہ پوچھ رہا ہے کہ آخر کرونا سنکٹ کے بیچ ایسی تصویریں سامنے کیوں آ رہی ہے تو صوبہ بولے گا میں ہم بات آج بلرامپور کی کر رہے ہیں ایک طرف کرونا کا کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایک طرف سٹاف ہیں دوسری طرف جو ادھیکاری ہیں جن کا نام جیسا کی میں آپ کو بتا دوں ندیشک ڈاکٹر راجیب لوچن راؤنڈ کے دوران جو ہے بحث ہو گئی اور یہ بحث نے دھیرے دھیرے بڑا روپ لے لیا جو اس وقت ہم آپ کو رکھا بھی رہے ہیں اس بیچ منیش شروعہ تو ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ ہیں اشوک کمار راج کی نرسنگ سے جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شیون کمار سچان جی سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور سیدھے سب سے پوری خبر کو بتائے آخر یہ استطیق کیسے بنی بلرامپور کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر چھ مریض بلرامپور میں بھرتی ہے اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو سوال تو کہی ہے کہ آخر اس سچویشن میں جہاں پر لوگوں کی جان پر بنائی ہے لیکن اس سب کے باوجود اسٹاف میں ہی لوگا آپس میں لڑ رہے ہیں بلکل دیکھیں عریش آپ کو بتا دے کی موجودہ سمیں میں جس طرح سے کرونا سنکٹ سے پورا دیش جوج رہا ہے اس کو لے کر کے پردان منزیر سے لے کر کے مکہ مندری یوگی آدیتناتھ سبھی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں ایسے میں جب ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاپ یا پیرامیڈکل سٹاپ میں اس طرح کی تنہ تنی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر دونوں لوگ کیا سماس حد سے بڑھ کر ہیں وہ سوارت اپنے نسوارت بھاو سے سیوہ کرنے ہیں یا پھر اپنا سوارت کو آگے رکھیں گے کیا ان کا آتما وشواس اتنا زیادہ ٹکراؤ کر رہا ہے سمیں جب پورا دیش کرونا سے لڑنے کے لیے ہر سمبھو مدد کی بات کر رہا ہے اپیل جو کی جا رہی ہے اس کو مان رہا ہے جو بھی سرکار کی بچے چھوٹے چھوٹے وہ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اور اتنے بڑے ہونے کے بعد جس طرح سے ندیشک اور نرسنگ سٹاپ میں ٹکراؤ ہے وہ بہت ہی شرمناک گھٹنا ہے اگر ہم کہیں گلتی اس میں چاہے نرسنگ سٹاپ کی ہو یا ندیشک کی دونوں کو آپس میں بیٹھ کر کے اس کا سامن راستہ نکالنا چاہیے تھا لیکن جس طرح سے نرسنگ سٹاپ نے سڑک پر آ کر کے اپنا ویروت درج کر آیا ہے اور وہ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دو گھنٹے تک ویروت پردیشن کریں گے ندیشک کے خلاف وہ بہت ہی دکھت ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سامنجس کی کمی ہے لیکن دیشت میں ان لوگ کو اوپر اٹھنا چاہیے سوارت کو چھوڑنا چاہیے بہت اچھی بات منیش آپ نے کہی کہ دیشت سے اوپر دیشت کی بات کرنی چاہیے اشوک کمار جو کی راج کی نرسنگ سے جڑے ہوئے ہیں اشوک کمار جی بہت اچھی بات منیش کہ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ بیٹھ کر بھی اس کا حال نکالا جا سکتا تھا سرکو پہ اترنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلگرامپور میں چھے مریض بھرتی ہیں ستھی کتنی بھائیوے دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے پلبر میں لگاتا ارپڈیٹ آ رہی ہے کیا ضرورت تھی سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہی ہم کل دوپہر میں ڈھائی بجے ندیسک مہودے کے کمرے میں گئے ندیسک مہودے سے بات کیے ندیسک مہودے نے ہم لوگوں سے کہا کہ میں غصے میں تھا مجھ سے گلتی سے اس کے جیب میں رکھا گیا اور پھر جیب میں سے نکال کے اس کے ہاتھ پہ پھیکے ہیں انہوں نے قبول کیا ہے بیڈیو چل لہیب لگاتا ہے اس کے بعد معاملہ بلکل ختم ہو گیا تھا کچھ نہیں تھا پھر انہوں نے کسی چینل میں رات میں بولا کہ ہم کوئی معافی نہیں مانگے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی ہٹوانے کے لیے اس طرح کا بات کر رہی ہے تو بات ہم آپ سے بتائیں ہم لوگ روز صوبے سے لے کے رات تک وہاں ساتھ بہتک اسپطال میں رہ رہے ہیں اور جبکہ کہا گیا ماننی پردھان منتری جی ماننی مکمنتری جی دوارہ کہ پچھے پرسنٹ شٹاپ کو چھٹی دیا جا ہم ہنڈیٹ پرسنٹ لوگ روز اسپطال میں جا کے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جو لڑکیاں ہمارے ڈیوٹی ہٹا کے دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ان لوگ کو نہ کوئرین ٹائم کیا گیا نہ کچھ ہو سماج میں جماعتیوں کی بھارت ہی جا رہی ہیں آ رہی ہیں کالونی میں بھی ان کے بھائی بیابت ہے تو اس طرح کا جو دماغ کا کام ہو رہا ہے ہم لوگ کوئی مانو سیوہ کے خلاف نہیں ہے ہم اس لڑائی میں سب سے آگے کھڑے ہیں میری ڈیوٹی کے علاوہ 24 گھنٹے بھی ہم کو چاہیے تو ہم سیوہ دینے کو تلیہ آ رہے ہیں میرے ساتھ منیز جی بیتے ہیں کیا دماغ کا کام ہو رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے کون سی رنیتی یا دماغ کا جو آپ نے زکر کیا کیا دماغ کا کام ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے کسی مہیلہ کو چھونا کسی ادھکاری کے حق میں ہے یا گلپس اتار کے کسی کے جیب میں ڈالنے کی جعورت ہے یوٹ گلپس صحیح کہہ رہے ہیں شوڑ کمار سچان جی ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آنگا میں شوک کمار جی آپ کے پاس آنگا شوڑ کمار سچان جی کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ جی کیا کہیں گے ہاں ہمیں سمن میں یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کے چینل کے مادیان سے ہمارے ہاں ندیشک ڈاکٹر راجو لوچن جو ہیں یہ اکدام کرمچاریوں کو ہرکا کے دھمکا کے اور بینہ کوئی سنسادھن دیئے کام کرانا چاہتے ہیں کام لوگ کر رہے ہیں کام سے کوئی بھی مارک کرمچاری کوئی بھی سنگٹن ملک کوئی بھی اپجیکشن نہیں کر رہا ہے نیرانتر سیوائیں دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے لیکن ان کی جو اس طرح کی حرکتیں ہیں جو ہماری نرسنگ سٹاپ بہنے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا در بیوہار جو کیا گیا ہے یہ ہمارے چکشالے میں نرسنگ یہ ایلٹی سنورگ ایک سرے سنورگ فاروشش سنورگ یہ سب لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ اس سے بچانے کے بجائے ان کا کام تو اس طرح کا ہے کہ کرونا اور پھیلا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ان کے دورا یہ جو کارپڑالی ہے ان کی یہ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو ان مائلاؤں کو جن کا تین لوگوں کو ڈیوٹی لگائی تین دن ان کو نہ کورنٹائن کیا گیا اور ان کو گھر بیٹھ دیا گیا اپنے جبکہ ان لوگوں نے جا کے آفز میں کہا کہ صاحب ہم لوگ مریش کے ساتھ تین دن کام کیے ہیں ڈیوٹی کیے ہیں اور ہم کو کورنٹائن بولے ان کو داٹ کے وہاں سے بھگا دیا تو منیش ایک طرف کی یہ ستھی ہم نے آج میں آپ کے پاس ہوں گا میں شاور کمار آپ کے پاس ہوں گا منیش میں نے اشوک کمار کو سنا ہم نے شاور کمار کمار کو سنا اپنی اپنی تقلیفیں اپنی اپنی مجبوریوں کا ذکر ایک طرف وہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس کی جو خامیازہ بھگت رہا ہے وہ بلرامپور اسپتال بھگت رہا ہے اس کے مریض بھگت رہے ہیں جو پریشان ہیں ان سب کے بیچ کیا معاملہ ابھی تک شاورٹ آؤٹ ہوا ہے کیا ڈاکٹر جو ندیشک ہے ڈاکٹر راجیب لوچن ان کا کوئی بیان اب تک سامنے آیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر جہاں پہ اس معاملے نے اتنا بڑا طول لے لیا ہے تمام نرسلس سڑکوں پر ہیں دیکھیں دیکھیں آریش یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہم آپ کو بتا دیں چونکہ ہم میڈیا میں ہیں اور ہمیں ہر چیز کی خبر رہتی ہے کہ آخر یہ بیوات کہاں سے چلنا ہے اور کب سے چلنا ہے یہ ایک دن کی گھٹنا نہیں ہے انہا کہ یہ گھٹنا ہے اس گھٹنا کو طول دے کر کہ ایک مدہ بنایا گیا ہے لیکن یہ لڑائی لمبے سمجھ سے چلنا ہے جب سے راجی لوچن کو سیوہ وستار ملا ہے اس کو لے کر کہ کرمچاریوں میں روش ہے وہ جو طریقہ ہے راجی لوچن کا کام کرنے کا چونکہ وہ کئی چیزوں میں خود آ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ آخر اگر ما لیجے کوئی سامان ہے اس کا ٹینڈر ہونا ہے تو اتنے پیسے کا نہیں اتنے پیسے کا جبکہ ان کو اس اسطر سے اوپر اٹھنا چاہیے وہ ایک ڈائریکٹر ہے ان کو چھوٹی چھوٹی دخل نہیں دینا چاہیے اسٹور کیپر سے لے کر کے تمام خرید فروغ تمہیں اگر راجی لوچن انٹرفیرنس کریں گے وہ کرمچاریوں کو برداشت نہیں ہو پا رہا ہے سچائی اس میں یہ ہے کہ راجی لوچن چاہتے ہیں کہ سامان صحیح آئے سامان ریایتی دروں پر آئے لیکن جو ایک عادت بنی ہوئی ہے کرمچاریوں کی ان کو اگر آپ روکیں گے تو وہ اس کو آپ کو آپ کو ویروت کریں گے وہ ویروت کا طریقہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے راجی لوچن اپنی جگہ پہ صحیح ہیں لیکن کرمچاریوں کا یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بندشیں لگیں گی تو وہ اس کا ویروت کریں گے اب وہ بندشیں صحیح لگ رہی ہیں کی غلط لگ رہی ہیں یہ نیڑے تو جانچ کا وشح ہے اس کے بارے میں ہم نہیں زیادہ کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ اشو کمار چلتے چلتے میں آخری سوال آپ سے لے رہا ہوں کیا مانگے ہیں آپ لوگوں کی بتائیں گے ہماری مانگ یہ ہے جب ان کی عمر 62 سال ہو گئی ہے تو ان کو آگے سے ڈی 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 ڈے پاور کیوں دیا گیا ہے ان کو ڈی 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 ڈے پاور سے تتکال ہٹایا جائے انہی تھا ہم لوگ روز آدھے گھنٹے ساڑھے دس سے گیارہ دے تک اسی طرح سے تو سوچل ڈسٹنسنگ بناتے ہوئے ہم ان کا بیروت کرتے رہیں گے کیوں نہیں دوسرا ڈائریکٹر ہمارے اسپطال میں دیا جاتا ہے یہ یہی ایک بات نہیں ہے 32 سال کی سیوہ میری ہو چکی ہے 32 سال میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں دو سال سے جب سے یہ ڈائریکٹر بنے ہے سبھی لڑکیوں کے چہرے پر گلال لگانے کا کام انہوں نے کیا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک مالتی سیشٹر ہے انہوں نے کالر پکڑ کے باتھروم میں ڈھکیل دیا تھا یہ بات جو بھی منیز جی کہہ رہے ہیں یہ بات میں ہمیں نہیں کوئی مطلب ہے نہ میں اسٹور میں کام کرتا ہوں میں اسٹور کیپر ہوں میں مریجوں کی سیوہ میں جھٹا رہتا ہوں ہم آج بھی اسپطال چلا رہے ہیں اسپطال چلانے میں کوئی حقیقت نہیں صاف طور پر عشوک کمار جی جو بات کہہ رہے ہیں اور راج کی نرسل سنگ کی جو باق ہے وہ ندیشک بدلنا چاہیے اس کا وہ ذکر کریں فیلال وقت کی بہت 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 کمی بہت بہت شکریہ مریج ہم سے جھنے کے لئے عشوک کمار آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھنے کے لئے شور کمار آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھنے کے لئے ایک طرف ندیشک ہٹانے کی مانگ ہے دوسری طرف جو تمام نرسل ہیں ان کی بھی اپنے پریشانی ہیں لیکن ان سب کے بیچ حل کیا نکلے گا یہ اپنے آپ پہ بڑا سوال ہے کیونکہ بیچ کا راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور اس معاف کیجئے گا جو مریض ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں جو خامیازہ ہے وہ بل رام پور اسپطال کو بھگتنا پڑھ رہا ہے سوال بولے گا میں اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مانت لٹرازی سکو اور ناؤ نمبر این ایک اکیمیز نمبر این سپرس بیس ایک 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 بیس تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کا فرض نبھائیں دیو بھومی کے کن کن کے سب ہی جن تندر کے ہر شہر کے وادیوں اور پروتوں کے گاؤں سے بہاڑوں کی راجنیتی کی ہر دھوپ چھاؤں سے روبرو کرائیں گے آپ کو ہر خبر دکھائیں گے آپ کو خبر اترا کھن میں صرف کے نیوز پر ملے گا ہر سمسیہ کا سمدھان ویوامے بادھا جیون میں واسطو شاست کا پربھاؤ شکشہ میں گرین اکشتروں کا پربھاؤ کاروبار میں آنے والی ہر بادھا کا زندگی میں گرین اکشتروں کا پربھاؤ نوکنی میں بادھا دیکھئے ہر سمسیہ کا سمدھان لائیوید اچاری لانکیش موسیقی 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 موسیقی